امام الانبیاء فرمائیں گے امتی امتی میری امت ہے ان کو آنے دو جب آم ملے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری ما احدثو بعدک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں خبر کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت میں کیا کیا کام نہیں شروع کر دیئے تھے فرشتے کیا کہیں گے یا محمد انکا لا تدری آپ نہیں جانتے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے انبیاء کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اور وہاں بھی گستاخ ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے یہ بڑے اور جو یہ کہے کہ نبی عالم الغیب نہیں اس کو تو فوراں قتل کر دینا چاہیے وہ تو بہت بڑا گستاخ رسول ہے وہ اس دھرتی پہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے فرشتے یہ اپنے نبی کے ہمارے نبی کے سامنے الفاظ کہیں گے آپ نہیں جانتے ما احدثو بعدک آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے کیا کرتود کیے کیا خیال ہے سارے فرشتے بھی وابی ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملے سنیں گے کہ میری سنت کو بدل ڈالا میرے طریقے کو چھوڑ دیا وہ پیارے حبیب جس نے طائف میں پتھر کھا کر بھی پتھر مارنے والوں کے لئے دعائیں کی تھی وہ پیارے نبی فرمائیں گے سخقا سخقا لمن غیر بعدی جنہوں نے میری سنت کو بدل ڈالا میری شریعت کو بدل ڈالا میری طریقے کو بدل ڈالا آج محمد کی نگاہوں سے دور کر دیا جائے سنت حبیب علیہ السلام جنت میں جانے کا راستہ ہے اور بدعت اس راستے میں پکڈنڈییں بنا کر امت محمدیہ کو جہنم کی طرف کھسیٹنے کا راستہ ہے اور پیارے حبیب علیہ السلام کے مبارک دل پہ جو کلام الہی نازل ہوا اس نے ہمیں سنت رسول اللہ پہ چلنے کا حکم دیا آئیے مالی کا فرمان سنتے ہیں جو پیغام ہمیں مل رہا ہے شریعت محمدیہ کی طرف سے وہ کیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے چلو اس راستے کے اوپر ہر مسئلے میں ہر معاملے میں ایک ہی سوال کیجئے آپ کی یہ بات مان لیں گے حدیث رسول میں ہے تو ہمیں دکھا دو امام مالک رحمہ اللہ کے چہرے کو کالا کیا گیا جانور پہ بٹھایا گیا مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا اور کہا گیا جو بادشاہ کی بات کی مخالفت کرے گا اس کا یہ سلوک ہے اور وہ کہا کرتے تھے جو جان گیا وہ تو جان گیا جو نہ جانا وہ جان لے میں مالک ہوں جرم کیا ہے میں زبان سے وہ نہیں کہہ سکتا جو محمد کی حدیث میں نہیں ہے صل اللہ علیہ وسلم امام احمد پہ درے برس رہے ہیں کوڑے برس رہے ہیں چچا آ کر کہتا ہے اپنے عقیدے کو دل میں چھپا لے کہتے جو بادشاہ نے کہا ہے کہا میرا ماجرہ اپنی ذات کا ماجرہ نہیں ہے چچا اس قلعے کے باہر جتنے لوگ ہیں وہ اس انتظار میں ہیں جو احمد کی زبان سے نکلے گا وہ فرمان محمد الرسول اللہ ہوگا صل اللہ علیہ وسلم اگر میں بادشاہ کی بات مان کر سنت مصطفیٰ کے خلاف کچھ کہ دوں کل کا دن ہوگا قیامت کی گھڑی ہوگی ان ساروں کے ہاتھ ہوں گے احمد کا گریبان ہوگا میں کس کس کو جواب دوں گا مجھ سے منوانا ہے تو ایک ہی شرط ہے جو منوانا چاہتے ہو جس پہ فتوہ لینا چاہتے ہو اس کے لیے ایک ہی سوال ہے یہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے یہ حدیث مصطفیٰ میں ہے یہ پیارے نبی کا طریقہ ہے یہ کلام الہی کی آیت سے ثابت ہے تو امام احمد تمہاری مردی کا فتوہ دینے کے لیے تیار ہے اگر یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے سنت مصطفیٰ میں نہیں ہے احمد کی گردن کو کاتا جا سکتا ہے پیارے نبی کی حدیث کے خلاف فتوہ نہیں دلوایا جا سکتا پیارے نبی کی حدیث